موسیقی ذرا ہی دیر میں جبل کا دیو حیکل اور دراز کامت سردار اپنے رد پر سوار وہاں آ پہنچا اس کے عقب میں گنجی کھوپے اور گھنی بھونوالا ایک دیو عمر شخص تھا جس کی آنکھوں میں چھائیوئی زردی میں عجیب مردنی اور بیرونقی نظر آ رہی تھی سردار اور کاہن کے اترتے ہی افراہیم سمیت سب لوگوں کے سروفہ داری اور تازیم کے اظہار میں جھکتے چڑھے گئے میں نے بھی غیر ارادی طور پر ان کی تقلید کی سنگ تراش کے لیے اوزار پیش کرو سردار نے کسی کا نام لیے بغیر اونچی آواز میں کہا میں سیدھا کھڑا ہوا تو میرے سامنے تین جوان ایک وزنی صندوق اٹھائے ہوئے موجود تھے صندوق کو دانے ہاتھ سے چھو کر قبول کرو افراہیم کی سرگوشی میرے کان کے نیچے اگری میں نے دانے ہاتھ سے صندوق چھوا اور ان تینوں نے اوزاروں کی وہ چوبی پیٹی پتھریلی چٹانکے قریب دے جا کر اونٹ کی خال پر رکھ دی مقدس کاہین رسوم شروع کی جائیں سردار کاہین کی طرف توجہ ہو کر احترامہ میز لہجے میں بولا دائرہ کاہین نے اپنے دانی مٹھی کو گردش دے کر کہا میں اس کی آواز سن کر بری طرح چونک پڑا وہ آواز مجھے معنوسی لگ رہی تھی وہاں موجود تمام لوگوں نے چرطیب اور تیزی کے ساتھ پتھریلی چٹانکے گیت گیرہ باندھیا جس کے وسط میں صرف چار آدمی رہ گئے تھے سردار مقدس کاہین افراہیم اور میں مشلے روشن کرو مقدس کاہین کی آواز دوبارہ اُگری اس کے ساتھی فضاء پتھروں کی رگڑ سے گونج اٹھی اور وہاں موجود مشلے یکے بعد دیگریں بھڑک اٹھی سہرائی میدان میں بھڑکتے بھی سرخ روشنی میں وہ پور حیبت مگر خوش آواز کاہین میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنی جانب لے چلا جہاں اونٹ کی گھال پر خوشبویات سلم رہی تھی اور میرے اوزار چوبی سنوک میں بند رکھے ہوئے تھے کاہین نے میرا موہ چٹان کی طرف کیا میرے دونوں ہاتھ میرے سینے پر باندھے اور مجھے آنکھیں بند کر لینے کی ہدایت کی جس پر میں نے فوری طور پر عمل کیا کاہین کے قدموں کی دور ہوتی ہوئی چاپ کے بعد اس کی آواز ہو لی اور ایک ہی ثانے بعد شاید وہاں موجود تمام افراد کی آوازیں اس کے ترونوں میں شامل ہو گئیں اور سہرا کا سینہ اس آہنگ کی گونج سے خزار سیدہ پتے کی طرح لرسنے لگا وہ سب ایک مخصوص آہنگ میں گا رہے تھے ان کی آوازوں میں کلیجہ شک کر دینے والی فریاد اور التجار اچھی ہوئی تھی لیکن وہ زبان میرے لیے اجنبی تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے عالم بالا کی ستم رسیدہ روحیں ہم آہنگ ہو کر اپنی مغفرت کے لیے نوحہ کناہ ہو جیسے جیسے ان آوازوں میں رکت اور شدت اُبھرتی جا رہی تھی میرے دل و دماغ پر ناقابل بیان سرور چھاتا جا رہا تھا مجھے اپنا ذہن ہلکہ ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا روحی کے گالوں اور پھر ہواوں کے دوش پر آوارہ بادلوں کی طرح پھر میری قوت سمات کے لیے ان آوازوں کا وجود مٹ گیا بس کسی لافانی نغمے کی گون سنائی دے رہی تھی جس میں صرف سوز صرف ترنم اور صرف موسیقی تھی ہر آواز اپنی انفرادیت کھو چکی تھی میرا وجود اپنا وزن کھونے لگا میں خود کو زمین سے اوپر فضاء میں معلق ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا میں نے آنکھی کھولنا چاہی لیکن نہ کھل سکی میرے پرپوٹے عجیب سے خمار سے بوجھل ہو چکے تھے جیسے کوئی نادیدہ اور غیر میرے نازک سے وجود نے میری انگلیاں میری آنکھوں پر رکھ دی ہوں آہستہ آہستہ میرا بدن زمین سے اوپر اوپر اور اوپر اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا پھر میں نے یوں محسوس کیا جیسے روحی کے گالوں کی طرح لہراتے ہوئے نمناک بادل میرے بدن سے ٹکراتے گزر رہے ہو ہولے ہولے دھیرے دھیرے بادلوں کے اس لمس سے میرے بدن میں لطیب سی گدگدی ہونے لگی میں نے پھر آنکھیں کھولنا چاہی لیکن بے سور مجھ پر گہرہ نشہ چھا چکا تھا آسمانوں کی رفتوں سے زمین کی پستیوں کی جانی بہتا وہ پرسوس ترنمکہ سیلاب میرے سماعت کے سہارے تیزی کے ساتھ میرے وجود پر اپنی گریفت مضبوط کرتا جا رہا تھا پھر آچانک مجھے اس نیم خوابی کے عالم میں پتھر کی وہ چٹان نظر آئی جسے جبل والوں نے آتیس دیوتا کا بودھ بنانے کیلئے حاصل کیا تھا وہ چٹان کسی محور کے بغیر آہستہ آہستہ میری نظروں کے سامنے گھومتی رہی پھر اس کا ایک حصہ پگھلنے لگا بلکل موم کی طرح جو ذرا سے بھی حرارت پا کر بہن نکلتا ہے بہت ہی غیر محسوس طریقے پر وہ چٹان پگھلتی رہی اور کسی بودھ کا روپ دھارتی رہی اور وہ پرسوس طرنم میرے کانوں کے راستے میرے ذہن کی گہرائیوں میں پیوست ہوتا جا رہا تھا اچانک میں چونک پڑا پتھر کی وہ چٹان اب دیکھ دیکھ بھیکل مجسمے کا روپ دھار چکی تھی اس پر جلال انسانی مجسمے اس بودھ کے چہرے پر ایسا جلال اور ایسی صدبت نمائیہ تھی کہ بے اختیار میرا دل عقیدت کے جذبات سے سرشار ہو گیا یہ کس کا بودھ ہے میں نے اسی عالم میں اپنے خوابیدہ لاشور پر زور دینے کی کوشش کرتے ہوئے سوچا اسی وقت مجسمے کے خدوخال ابرنے لگے میں حیرت اور تشویش پر قابو پانے میں بھی نہ پایا تھا کہ مجھے اس بودھ کی جگہ اپنی پیاری توسیہ کا مسکراتا ہوا زندہ اور متحرک چہرہ نظر آیا میری بنت نیل کے نازک بدن پر قیمتی کپڑے کا لمبا اور ڈھیلہ ڈھلہ لبادہ لہرہا رہا تھا اس کی پیشانی پر لہراتی چند گستاخ ظلفوں کے سوا اس کے سارے بال جگ مگاتے ہوئے تلائی تاج کی نیچے شپے ہوئے تھے وہ کس کا بودھ تھا توسیہ میں نے کھوئی کوئی آواز میں اسی عالم خمار میں سوال کیا آتیس دیوتا وہ بولی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کسی پہاڑی سے یک بیگ بے شمار شوک و شنگ جھرنے بہ نکلے ہو اور تم اتنی دن سے کہاں غائب ہو وہ یک بہ یک اداس ہو گئی اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر اس محال سمٹ آیا میں دھوان اگلنے والے اندھیرے غاروں میں مانینی کا قہر جھیل رہی ہوں تو کیا اب تم آزاد ہو میں نے پور تجسس اس لحظے میں دریافت کیا اس نے غمناک اداسی کے ساتھ اپنے سر کو نفی میں جنبش دی مانینی کو زیر کیا بغیر تم کبھی مجھے آزاد نہ دیکھ سکو گے اس نے مجھے تین دن کے لئے اندھیر غاروں میں پھینکا تھا آج چوتھا دن ہے وہ خود جبل میں موجود ہے اس لئے مجھے روٹ نہ سکا اس کو بینک بھی مل گئی تھی کہ میں یہاں آئی ہوں تو وہ مجھے پھر ان غاروں کے عذاب میں دھکیر دے گا تو تم یہاں آئی ہی کیوں ہو عالم خوار میں عالم خمار میں تکلم کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا تھا تمہاری یاد لائی تھی وہ مسکراؤ پھی تم کہو گے تو نہ آؤں گی میں اس کی اس ادا پر تڑپ اٹھا اور باہے پھیلا کر اس کی طرف بڑھا وہ بھی والہانہ انداز میں میری جانب آئی قرآن اسی وقت فضاء میں کسی کی غیصناب آواز گنجی یہ نہیں ہو سکتا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے ہزاروں فٹ کی بلندی سے زمین پر پھینک دیا ہو توسیہ کا پیک کر یک بے یک غائب ہو گیا اور مسیقی کا پرکیف بہاو بھی یک لفت موقوف ہو گیا میں نے اپنے بوجل پوپوٹو پر زور دے کر بمشکل آنکھیں کھولی تو کئی ثانیوں تک روشن غبار کے سیوا کچھ نظر نہ آیا اور جب کئی بار پلکیں جھپکانے کے بعد میں دیکھنے کی قابل ہوا تو بے اختیار خوفزدہ ہو گیا مانینی جبل والوں کا حلقہ توڑ کر وصل میں سردار کے مدے مقابل کھڑا ہوا تھا وہ اپنے دانے ہاتھ میں تھامی ہوئے آہنی شام ولی مخصوص چھڑی کو غصے کے عالم میں فضاء میں گردش دے رہا تھا اس کا پورا بدن بری طرح کھاپ رہا تھا اور دھانے سے کف اڑا رہا تھا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا وہ چندیائی ہوئی آنکھیں غزب وہ چندیائی ہوئی آنکھیں جھپکا کر غزبناک آواز میں جبل کے سردار سے کہہ رہا تھا حسین میرا غلام ہے اس کی یہ جسارت میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مانینی کی باندھیوں کا تصور کرے اور ان کی آغوش کا مطمنی ہو تو ضرور دیوانہ ہوا ہے بڑھے جبل کے سردار نے اس کا شانہ پکڑ کر بے رہنے اور حقارت سے جھوڑ ڈالا پتہ نہیں تو کیا بک رہا ہے تو یہ یہ جسارت کیسے ہوئی کہ اس مقدس اور خفیہ محفل میں یوں دیوانہ وار آگ ہسا مجھے تمہاری محفل سے کوئی غرض نہیں مانینی اپنا شانہ سردار کی گریف سے چھڑاتے ہوئے گھر آیا میں اپنی کنیس کی بھو پا کر یہاں آیا ہوں اس کے بدن سے کپڑے نوچ لو سردار اپنے آدموں سے مخاطبوں کا تیش کے آرم میں دھاڑا اس پر اتنے کنکر برساؤ کہ اس کا بدن خون میں نہا جائے پھر اسے ایک پاگل اوٹ کی پوچھ سے باندھ کر اس اوٹ کو سہرہ میں ہاتھ دو سردار کے حکم کی دیر تھی کہ بے شمار آدمی مانینی پر ٹوٹ پڑے دور رہو مجھ سے دور رہو مانینی اپنی آہنی شامولی جھڑی سے چھڑی سے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے دھاڑا آسمان اور تمہاری جلتیوی مشلوں کی قسم میں اس توہین کا انتقام لوں گا بہت جل جبل والے اور یہاں کی ریت خون میں نہائے گی مانینی کے موں سے آنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا نوچ لو اس کے کپڑے سردار اپنے آدمیوں کی مدافع نہ کوششوں پر مشتعل ہو کر دھاڑا مانینی کی آہنی شامولی چھڑی اتنی تیزی سے فضا میں گردش کر رہی تھی کہ اس پر نگاہ جمانہ دشوار ہو رہا تھا اپنے سردار کی للکار سن کر جبل والے ایک متحرک دیوار کی طرح آگے بڑھے اور ان میں سے کئی مانینی کی چھڑی کی زد میں آگئے اور اپنے خون میں نہا گئے بگر پھر انہوں نے مانینی کو زمین پر گرا ہی لیا مانینی اپنے غزبناک آواز میں خراتا اور انہیں گالیاں دیتا رہا لیکن انہوں نے اس کے بدن پر دھچی تک نہ چھوڑی اور پھر الگ ہٹ کر اس پر پتھر بسانے لگے جبل کا سردار نفرت آمیز انداز میں ہون سکوڑے اسے گھوٹا رہا مانینی اس وقت غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا لیکن وہ رحم کی التجا کرنے کے بجے دات پیس پیس کر انہیں کوس رہا تھا تھوڑی ہی دیر میں مانینی کی قہر بار غوراہٹے کراہوں میں بدل گئی اور پھر وہ تیورا کر سہرہ کی خاک پر ڈھیر ہو گیا اس کی آوازیں اکثر مادوم ہو چکی تھی افراہیم کا اشارہ پا کر دو آدمی مانینی کی ٹانگیں پکڑ کر اسے ریت بر گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے چلے یہ تمام واقعات اتنی تیزی کے ساتھ پہ در پہ پیش آئے کہ میں حقہ بکہ تماشائی کی حیثیت سے میں دیکھتا رہا البتہ ایک بات کا مجھے شدید احساس تھا کہ گنجے سر اور گھنی بھووں والا کاہن پل کے جبکائے بغیر مجھے گھورتا رہا مانینی کو لے جائے جانے کے بعد جبل والوں نے اپنا حلقہ دوبارہ درست کر لیا مقدس کاہن سردار نے دھیمی اور گجیلی آواز میں کہا لڑکی پیش کی جائے کاہن کی میٹھی آواز ہی ابری جیسے وہ بہت درواقع کسی گہرے قوے کی تہمے سے بول رہا ہو یہ فقرہ ادا کر کے اس نے زمین پر سے مٹھی بھر ریت اٹھائی اور چند ثانیوں تک مٹھی پر نظر جمعہ زیر لب کچھ بدل داتا رہا پھر وہ مٹی آسمان کی طرف اچھال دی اس کے بعد اس نے اپنے داہنے کان کے سوراخ میں سے کوئی چیز ٹھول کر باہر کھینچی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے کان کے سوراخ میں سے موٹی سی رسی کا سیرہ نکل رہا ہے وہ کاہن تیزی کے ساتھ اپنے کان میں سے رسی نکالتا رہا اور اپنے قدموں میں زمین پر ڈھیر کرتا رہا جب ڈھیر اتنا اونچا ہو گیا کہ اس کے پیر رسی میں چھپ گئے تو اس نے رسی توڑ دی اور اس کا سیرہ واپس اپنے داہنے کان میں ٹھونس دیا اس کام سے نمٹ کر کاہن نے رسی کا ڈھیر اٹھایا اور اسے لے کر آتیس دیوتا کے جھلسے ہوئے سنگی مجسمے کی طرف چل دیا جو بہت زیادہ خستہ اور شکستہ حالت میں تھا کاہن نے کچھ دعائیں پڑھتے ہوئے آتیس دیوتا کے جھلسے ہوئے ادھورے مجسمے کے گیت پانچ پر طواف کیا اور پھر اپنی پرانے جگہ پر لوٹایا مقدس کاہی نے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی رسی کا ایک سر اپنے داہنے پیر کے نیچے دبا کر عقیدت سے لرسی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا ہم پوچھ تہا پوچھ سے تیرے پجاری ہیں ہماری مسررتے اور تیری خوشحالی تیری مہربانی کا نتیجہ ہے تیرے نام کو لازوال بنانے کی رم نے سہرا کے ذرے ذرے کو اپنے قدموں سے پامال کیا اور آگ کے پجاریوں کا گندہ خون اپنے قدموں سے رون ڈالا جس کے عطاب میں آج بھی ہمارے ایک حکمرہ کی بیٹی کسی ناپاک مجوسی پروہت کی قید میں ہے اور جس کا بدن آج بھی وسیع سہرا کے کسی گمنام گوشن میں بندے ہوئے سندلی مابد میں اپنی روپ کا منتظر ہے مقدس کاہن کی آواز آہستہ آہستہ بھراتی جا رہی تھی اور اس کے ایک ایک لفظ میرے آساب پر دھماکہ بن کر گر رہا تھا وہ یقیناً توسیہ کی ہی کہانی دھوڑا رہا تھا توسیہ جو میری محبوبہ اور مانونی تھی چاہیدی تھی اے ہمارے مقدس دیوتا کہن کہے جا رہا تھا ہم نے تیرا بود ترشوایا تیری عبادت کرتے رہے مگر تجھے ہمارا امتحان مقصود تھا تیرے مسکن سے چنگارتی ہوئی بجلی زمین کی طرف آئی اور تیرا مقدس پیکر جلگہ بکھر گیا اور آج ہم تیرے حضور صلی اللہ علیہ کے لئے حاضر ہوئے ہیں تو ہماری قربانی قبول فرما یہ کہتے ہی اس نے رسی پوری قوبہ سے اوپر اچھال دی میں رسی کے دوبارہ گرنے کا منتظر رہا مگر وہ رسی اوپر جا کر اس طرح غائب ہو گئی کہ اس کا ایک سرہ کاہن کے پیر کے نیچے دبا ہوا تھا اور زمین سے وہ مشکل چند گز اوپر تک وہ رسی نظر آ رہی تھی اور اس سے آگے پر اسرار طریقے پر نظروں سے اوچھل تھی مہمانینی کی قیر سے نکل کر ایک عجیب و غریب دل اسم میں آ پھنسا تھا میرا حلق خوشک ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا وہ دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا مقدس کاہن نے پھرتی کے ساتھ زمین سے لٹکا ہوا سرہ زور سے جھڑکا دیا اور پھر حیرتناک پھرتی کے ساتھ وہ رسی پکڑ کر اوپر چھڑتا چلا گیا جبل والوں کے چہرے بلکل مرسکون تھے جیسے یہ واقعات ان کے لئے معمول کے مطابق ہوں مگر میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا زمین سے 20-22 فٹ کی بلندی تک وہ کاہن پوری طرح نظر آتا رہا پھر پہلے اس کا سر غائب ہوا پریشانے اور دھڑ حتیٰ کہ پورا بدن نگاہوں سے روپوش ہو گیا نیچہ لٹکتی وہ رسی و دستور تیز جھٹکوں سے ہل رہی تھی جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ مقدس کاہن ابھی تک رسی کے سارے اوپر چڑھ رہا ہے کچھ دیر بار رسی کی یمبش تھم گئی میں ساس روکے آنے والے واقعات کا منتظر تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہی ہے اس کے بعد وہ ہوا جس کے تصور سے آج بھی میرا روما روما کاپ ہٹتا ہے تیز اور پرشور آواز کے ساتھ ایک لمبی لمبی ظلفوں والا نسبانے سرزمین پر آ کر گرا جیسے کسی بدن سے گردن اکھار دی گئی ہو پھر یکے بعد دیگرے دونوں ہاتھ دو ٹانگے اور آخر میں خونہ لو دھڑ نیچے آ گرا خوفر دہشت کے باعث میرا سانس سینے میں گھننے لگا نسبانے جسم کے تمام آزا نیچے گرنے کے بعد آخر میں اوپر سے مقدس کاہن کی ایک تیز اور پرمسررت آمیز چیخ سنائی دی اور پھر اگلے ہی لمبے وہ رسی کے سہارے کسی بندر جیسے پھٹی کے ساتھ نیچے اترتا نظر آیا زمین پر آگر اس نے نہای تیزی کے ساتھ بکر ہوئے نسبانے آزاکو ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جون کر رید پر اکٹھا کیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی خوابنا کا انداز میں انگڑائی لے کر رید پر سے اٹھ کھڑی ہوئی اس لڑکی نے اپنی سرک سرک نندہ سی آنکھیں بجمہ کا جائزہ لیا اور اسی اسنا میں کاہن افراہیم کی چلمی پیٹی میں سے تیزہ خنجر کھینچ دیا تھا جو ہی وہ لڑکی دوبارہ کاہن کی جانی متوجہ ہوئی کاہن نے اپنے گھٹنے رید پر ٹیک کر دونوں ہاتھوں سے وہ خنجر لڑکی کی طرف بڑھا دیا لڑکی پر ایک دم وحشت اور دیوانگی تاری ہو گئی اس نے لپکر کاہن کے ہاتھوں پر سے خنجر اٹھایا اور دورتی بھی میرے سامنے پڑی ہوئی چٹان پر جڑ گئی لڑکی کے اوپر پہنچتے ہی وہاں موجود تمام لوگوں نے ہم آہنگ ہو کر ہی جانہ میز آواز میں آتیس کہا اور رید پر سجدے میں گر پڑے وہ خنجر بردار لڑکی چٹان پر پہنچ کر بلا توقف نیچے بیٹھی اور نہای سکون کے ساتھ اسٹ اپنے گلے پر خنجر پھیل لیا میرے موہ سے بے اختیار دہشت زدہ چیخ نکلی اور میں نے تلپتے ہوئے لڑکی کی طرف بڑھنا چاہا لیکن اپنے جگہ تک نہ چھوڑ سکا جب بلوالے بدستور رید پر سجدہ ریس تھے شارک کرتے ہی لڑکی کا بدن تیزی سے تڑپا اور خنجر اس کے ہاتھ سے اڑ کر دور جا گی رہ اور وہ خود بھی تڑپتے ہوئی رید پر آگی لی اس کی شارک سے اڑنے والی خون کی بودے دور دور تک رید کو رنگیل کر رہی تھی یہ خونی منظر ذرا ہی دیر میں ختم ہو گیا اور وہ لڑکی آواز نکالے بغیر ایک بے جان لاش میں تبدیل ہو گئی اس کے تڑپتے ہوئے بدن کا شور ختم ہوتے ہی جب بلوالے اپنے سردار اور کاہن سمیت سیدھے ہو گئے ان کے چہرے پر عبد مسردت کی سلخی دمک رہی تھی مبارک ہو اے جنبی سنگ تراش کاہن میرے قلیب آ کر مسردت پر ہی آواز میں بولا آتیس دیبتہ نے تجھے اپنا مجسمہ تراشنے کے لیے منظور کر لیا ہے اپنے اوزار نکال اور اس چھینی کی پہلی ضرب لگا کر اپنے کام کا آغاز کر دے میں کسی سہرزدہ معمول کی طرح چوبی صدوک کھول کر اوزاروں کا جائزہ لیا اور چوڑے پھل والی ایک چھینی اور ہتوڑی لے کر جواسال دوشیزہ کے لہو میں نہائی ہوئی چھتان کی طرح بڑھنے لگا لڑکی کا بے جان بدن ابھی تک ریت پر پڑا ہوا تھا سنگ و آہنگ کی پہلے جھنکار بلند ہوتے ہی جول والوں نے ایک بار پھر ہم آہنگ ہو کر آتیس کا نعرہ مارا اور بے اختیار سجدے میں گر گئے میرے ہاتھ مشینی انداز میں اس چھتان پر حرکت کرنے لگے تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں افرحیم میرے قریب آ کر پر جوش آواز میں بولا تجھے فکر تھی کہ بین دیکھیں تو کس طرح آتیس دیوتا کا مجسمہ تراشے گا تو سن کے اب آتیس دیوتا خود تیری راہمائی کرے گا ہم جاتے ہیں وہ تیرے لئے زندگی اور آسائشوں کی دعا کرتے ہیں پھر جبل کا سردار اپنے رت میں سوار ہوا اس کی سواری روانہ ہوتے ہی دوسرے لوگ بھی قطار در قطار وہاں سے واپس روانہ ہونے رگے وہ بار بار اپنی گردنیں گھما کر پرومی نظروں سے میری جانب دیکھ رہے تھے آخر کار میں اس پریس رار اور گھمبیر ویرانے میں تنہا رہ گیا میرے ہاتھ تیزی کے ساتھ اس چٹان کو چھیلنے میں مسروف تھے فضا میں ہر طرف گہری تاریکی کا راج تھا لیکن قریبی نظر آنے والے تکونے میں ناروں والے مابد کی کھلکیوں سے چھنگ چھنگ کر آنے والی روشنی میری رہنمائی کر رہی تھی شروع میں میرے ذہن میں خیالات سرو بھارتے رہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ میں سویا اور فنکار بیدار ہوتا چلا گیا اور میں دنیا و معفیہ سے بے خبر ہو کر اپنے کام میں ڈوب گیا وہ شب گزری نیا سورج دلو ہوا پھر وہ بھی ڈھل گیا لیکن میرے ان مہماک میں فرق نہ آیا میرے دل و دماغ اور آساب پر بس ایک ہی دھنسوار تھی کہ جلدہ جلد کسی طرح آتی اس دیو تک کا ایسا مجسمہ تراش لوں جس سے دیکھ کر ایک مرتبہ جول والے بھی حیرزدہ رہ جائیں مابت کے رکھوالے میرے لئے اوقات مقررہ پر کھانے پینے کا سامان لاتے رہے اور میں اپنی جگہ چھوڑے بغیر اپنے کام میں لگا رہا طویل وقفے کے بعد اپنی فنکارانہ آنا کی تسکین کے لئے میسر آنے والی اس آزادی نے مجھے دیوانہ بنا ڈالا تھا میں کم از کم وقت میں اس مجسمے کو مکمل کر لینا چاہتا تھا میرے ذہن میں آتی اس دیوتا کا وہ پیکر اپنی تمام ترباریکیوں سمیت جاگزی تھا جو عالم مدھوشی میں مجھے اتنسیہ کی دیدار سے قبل نظر آیا تھا وہ شاید اس کام کی ابتدا کی چوتھی شام تھی بھونڈی چٹان اب کسی حد تک مجسمے کا روپ اختیار کر چکی تھی چھینی اور ہتوڑی چلاتے چلاتے میری انگلیاں پتھرا کر رہ گئی تھی میری منزل قریب ہونے کے باعث میں ہر احساس سے بینیاز ہو چکا تھا مغربی افق پر ڈوبتے ہوئے صورت کی لہو رنگ شاؤں کا جال بکھرا ہوا تھا اور میری ورمالود آنکھیں ناقیدانہ انداز میں اس بھونے مجسمے کا جائزہ لے رہی تھی اچانک فضاء میں کسی نقارے پر چوڑ پڑنے کی آواز ابری پہلی مرتبہ میں نے اس آواز پر کوئی توجہ نہ دی لیکن جب نقارے کی آواز ایک خاص تسلسل کے ساتھ گونجنے لگی تو میں چوڑ پڑا اور مجھ پر بحشر تاری ہونے لگی وہ تیز آوازیں یقیناً اعلان جنگ کا پیش خیمہ تھی آوازوں کا روخ بتا رہا تھا کہ جبل کی بستی کے حدود کے چاروں طرف نقارے پیٹے جا رہے تھے شاید کچھ نامعلوم لوگ جبل کا محاصرہ کر چکے تھے اور بستی پر خاموشی سے شب خون مارنے کے بجائے دلیری کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے تھے بہت جل جبل کی بستی خون میں نہائے گی میرے ذہن میں مانینی کے الفاظ کی باسدشت موجی اور میرے ہاتھوں سے اوزار چھوٹ کر نیچے گر پڑے مانینی کا خیال آتے ہی میں نے دوبارہ نقارے کی آوازوں پر غور کیا تو مجھے حقیقت کا اندازہ ہو گیا جنگی نقارہ بجانے کا وہ انداز جبرین والوں کیلئے ہی مخصوص تھا شاید مانینی اپنی توہین کا انتقام لینے کیلئے جبرین کے قذاکوں کا لشکر جبل کی فصیل تک لے آیا تھا اور اب ان پر حملہ آور ہونے کیلئے پوری طرح تیار تھا جبل کے گید نقارے گونچتے رہے اور اسی کے ساتھ ہواوں کے دوش پر مجھے جبل والوں کا ملہ جلہ شور سنائی دیا شاید وہ لوگ ہتھیاروں سے لیس ہو رہے تھے تاکہ اپنی فصیلوں پر پہنچ کے جبل کا محاصرہ کرنے والے نامعلوم دشمنوں کی دعوت جنگ قبول کر سکے میں ابھی اسی او دیڑ بن میں مبتلا تھا کہ بستی کی جانب سے ایک برک رفتار شتر سوار ریت کے بغولے اڑاتا میری جانب آیا وہ اپنے لباس سے افراہیم کی فوج کا کوئی اہم رکن معلوم ہوتا تھا اس وقت تم آزاد ہو وہ میرے قریب آ کر اپنا اونٹ روک کر اونچی آواز میں چلایا کالے روم والوں سے اپنے چہرے چھپائے ایک لشکر نے بستی کو گھیر لیا ہے وہ سردار سے بات تک کرنے کو تیار نہیں ہے ان کے سروں پر خون سوار ہے اب تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں ہے سردار کا حکم ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے تم جہاں چاہو پناہ لے سکتے ہو یہ کہہ کر اس نے واپسی کے لیے تیزی کے ساتھ اپنا اونٹ واپس کھمائیا مجھے اپنے سردار کے پاس لے چلو میں نے کانپتیو بھی آواز میں کہا شاید میں حملہ آوروں کو پہچان سکوں گا ان کے سردار کو خاتم کرتے ہی تم یہ جنگ جیت لوگے میں اس کی نشاندہ ہی کروں گا قاسد نے بے اعتباری سے میری طرف دیکھا اور اپنے اونٹ کو رید پر بٹھایا آو میرے پیچھے سوار ہو جاؤ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سردار کے پاس محفوظ رہو گے تو یہ تمہاری بھول ہے جنگ کا سارا زور اسی طرف ہوگا میرے سوار ہوتے ہی قاسد نے اپنا اونٹ بستی کو جانے والے راستے پر ڈال دیا ہمیں روانہ ہوئے بمشکل چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ جبل کی فصیلوں سے زبردست نارے بلند ہونے لگے حملہ آوروں کے نکاروں کا شور جنون خیز ہو گیا اور پھر فضا شانشائیں کی آوازوں سے گونج اٹھی فصیل سے چلنے والے تیروں کے شور کے ساتھ ہی فضا زخمیوں کی آہو بقا سے گونجنے لگی قاسد کا اونٹ بری طرح بھڑکا اور ویشینہ رفتار سے واپس بستی کی طرف دور پڑا جیسے موت اس کا تعاقب کر رہی ہو معزی سامین حضرات یہ دلچسپ، حیرت انگیز اور پرسرار داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسم میں دیکھتے رہیے ادو داستان اللہ حافظ